بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی اور بے روزگاری حادثے زیادہ بڑھ چکی ہے ہر کوئی آن لائن ارننگ کا طریقہ تلاش کر رہا ہے اور بہت سارے آن لائن فرادز بھی ہو رہے ہیں ان سے بھی آپ نے بچنا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بتاؤں گا جس پہ فراد کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کی زیرو انویسمنٹ سے آپ وہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں آپ اپنے کاروبار کے مالک بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈروائیڈ فون ہے تو آپ نے مرکز اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور وہاں پہ خود کو ارجسٹر کرنا ہے باقی ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں بسم اللہ جی الحمدلللہ ایک ہی ہڈی ہوتی ہے اس میں اور اتنی بڑی مچھلی میں کانٹا نہیں ہڈی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ایسا یہ جیسے بکرے کا گوشت ہے زبردست رّیfashioned پسکتا ہے زبردست راکھنٹ جو ہے زبردست راکھنٹ لعımızı بڑی چیزم زبردست راکھنٹ 呀 زربست راکھنٹ سکتا ہے موسیقی 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 بڑی مزیقی بنتی ہے تو یہ بھی شوربہ بنائیں گے چاولوں کے ساتھ امید ہے آپ نے پلی سٹور سے مرکز اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی اور اپنے نمبر سے آپ نے خود کو وہاں پہ ریجسٹر بھی کر لیا ہوگا اور ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرکز ایپ پہ بڑی ہی وائیڈ رینج جو ہے وہ ہے پروڈیکٹس کی آپ اپنی مرضی کی پروڈیکٹس جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی کا پروڈیکٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور وہی پروڈیکٹ آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے ویٹس ایپ گروپ ہے کہیں پہ بھی سب پہ آپ شیئر کریں اور اپنی پروڈیکٹس کو سیل کریں اور گھر بیٹھیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھائی جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے بہت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی مرضی کا پروڈیکٹ اپنی مرضی کا پروفٹ جلدی سے جائیں مرکز ایپ پہ ریجسٹر کریں اور پیسے کمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تواجڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحمن مچھلی پر لیمن نچوڑیں گے بسم اللہ الرحمن مچھلی کو اچھی طرح دھولیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا نمک لگائیں گے سائیڈ پلٹیں گے دوسری سائیڈ پر بھی لیمن نچوڑیں گے اور نمک لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسون کا تیل مچھلی جب بھی بنائیں تو سرسون کے تیل میں بنائیں اور سرسون کے تیل کو اچھی طرح گرم کرنا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیانی آنچ پہ مچھلی کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح فرائی کر لیں گے جب تک مچھلی کے یہ پیس فرائی ہو رہے ہیں تب تک جو پیچھے بچے ہوئے پیس ہیں ان کو نمک اور لیمن جو ہے وہ لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی جو ہے بڑی ہی احتیاط سے فرائی کرنی ہے کیونکہ چٹکتی ہے مچھلی فرائی کرتے ہوئے یہاں پہ فرائی کرتے ہوئے بھی مچھلی کا پانی پشت کرنا ہے اور فرائی کرنے سے پہلے بھی خوشک کر کے ہی مچھلی جو ہے وہ طوے پہ ڈالنی ہے الحمدللہ جی گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا مچھلی پہ سائیڈ جو ہے جس طرف کپی آئیل نہ ہو اس طرف رات کے پلٹ دینی ہے مچھلی کی جس طرف رات کے پلٹ دینی ہے مچھلی الحمدللہ جی گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا مچھلی پہ الحمدللہ الحمدللہ جو جو پیس سائی ہوتا جا رہا ہے اس کو سائیڈ پہ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اتنا پیارا رنگ آئے یہ دیکھیں یہ سوڑی سائی جائے رہی ہے یہ اتنا پیارا رنگ آئے الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ اسی طرح ساری مچھلی جو ہے اچھی طرح فرائی کر لیں گے الحمدللہ اس جو ہے ساری کی ساری اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے الحمدللہ اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیں گے اور یہاں پہ بسم اللہ چیار کی برین کر رہیا تھا جو ڈالیں گے برین کیا ہوا لیسن اور ادرک ترکے کی خوشبو جو ہے ہر طرف پھیل چکی ہے الحمدللہ اور یہاں پہ تماتر اور سبز مرچ بھی گرینٹ کیے تھے یہ ڈالیں گے بسم اللہ دہی ڈالیں گے بسم اللہ سرکمچ ہلدی نمک بسم اللہ اب یہاں پہ مسالے کو تھوڑا سا پکانا ہے اور مسالے کو تھوڑا سا پکانے کے بعد مچھلی کو مسالے میں پکا دینا بسم اللہ اور آج جو ہے وہ بلکل ہلکی رکھنی ہے اور مچھلی کی سائیڈیں پلٹتے جانا ہے تاکہ دونوں طرف سے مسالے میں مچھلی جو ہے وہ پک جائے جس طرح ابھی مچھلی کے مسالے میں میں نے دہی ڈالیا آپ بھی دہی ڈال سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں دہی جو ہے وہ مسالے میں اچھی طرح پک جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے بسم اللہ الحمدللہ مچھلی بڑی مزے کی بنی ہے تھوڑا دھنیا ڈالنے والا ہے پر میں نے کہا جوانو شروع کر دو دوسری میرے بھی موں میں پانی آ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ باہر رحمان الرحیم تھوڑا ہرادنیا ڈالیں گے بہت ہی زبردست مچھلی بنیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہو چکی ہے جوان پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اب زرہ الحمدللہ فیملی دیکھیں الحمدللہ جی بہت سارے بچے بھی پہنچ چکے ہیں الحمدللہ